بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج ہم انڈے اور چکن کے ساتھ بہت ہی مزدہ ریسیپی بنائیں گے بنانے میں بہت ہی آسان ہے لنچ بوکس ہو یا ہلکی پھلکی بوک اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آج کی ریسیپی کے لئے ہمیں چکن بونلس لیا چکن بونلس کو ہم نے اس طرح لمبائی میں کٹ لینا ہے اسی طرح لمبائی میں کٹنے کے بعد اس کو مزید اس طرح پتلے پیسیز میں کٹ لیں گے اس کے بعد اس کے ہم نے چھوٹے پیسیز میں کٹنا بہت ہی چھوٹے چنکس میں اس کو کٹیں گے تو دوستو آج کی ماری ریسیپی بہت ہی مزدار بننے والی ہے ویڈیو کو انٹر دیکھیں گے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم نے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو یہاں پر اسی طرح ہم سارے چکنکس اسی طرح کٹ لیں گے تو اسی طرح سارے چکنکس میں چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں گے اس کی میرینیشن کریں گے اس کے لئے میں دو انڈیلیاں دے انڈیس کے اندر ایڈ کر لیں گے انڈے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اسی طرح آپ اس ریسیپی کو بچوں کے لنچ بکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا چائے کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر انڈوں کا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے اسی کے ساتھ مسالہ میں ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر لیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون ایڈ کریں کالی میرچ کا پورڈر اس کو تازہ پیس لیں گے اسے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی ہاف ٹی سپون نمک کریں گے سفیاد میرچ کا پورڈر اسی کے ساتھ وان فور ٹی سپون لیں گے اورگینو کی پتی وان ٹیبل سپون لیں گے گارلک پورڈر ہاف ٹیبل سپون لیں گے سویا سوز کا تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو تیس منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے تاکہ جو سارے فلیورز ہیں چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر ایک بات کا آپ نے حیال کرنا ہے آپ نے چکن کی جو کٹنگ کرنی ہے چھوٹے چنکس میں کٹنی ہے بہت ہی زیادہ بڑے پی سی اس کو نہیں کٹیں گے تو یہاں پر میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تاکہ سارے فلیورز اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر چکن کی ہم نے میرینیشن کر لیا یہاں پر ہاف کپ ہم نے چیز کا ایڈ کر لینا چیز اپنے ٹیسٹ کو مطابق کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر مزریلہ چیز لیا آپ اس کے لئے پر کوئی بھی چیز اپنے ٹیسٹ اپنے پر ہم نے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں وان ڈیبل سپون ایڈ کریں گے مایونیز کا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے ہاف کپ مہدے کا ایڈ کر لیا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہاں پر اس کے اندر ہم نے انڈے ایڈ کر لیا تھا ساتھ میں چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہے تو اسی میں مہدے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کوئی بھی پانی کا استعمال نہیں کیا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے پانچ میرے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر چکن کا بیٹر ہمارا تیار ہوئی اور آئل کو گرم کر لیں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد ایک چمنت کی مجل سے اس طرح بیٹر ایڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہم نے سائز رکھنا ہے بہت ہی زیادہ چھوٹا یا بہت ہی زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے اسی طرح اس کو اپنی اتنی پیسیز میں اس کو اس طرح بنا لینا ہے تو اسی طرح ایک سائٹ سے چاس سے پانچ منٹ تے اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی چاس سے پانچ منٹ تے اس کو فرائی کریں اچھا سا پیالہ کلانے کے بعد اس کو نکال لیں گے تو ما شاء اللہ بہت ہی مزدہ چکن کے کباب نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی بہت ہی زبدس یمی بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا امید آج کی ریسیپی آپ کو پسند دیئے گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ